بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں کائرون فیزیو ڈاکٹر نظیم اکتر ملک فیزیو چینل میں ہوں ڈاکٹر نظیم اکتر ملک فیزیو تائپس ٹین کائرو پریکٹر آج اس ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ایک عام صحیح ٹاپک کہہ سکتے ہیں لیکن بہت ریئر بھی ہے اور اس میں بہت کم لوگوں کو معلوم بھی ہے اور وہ ہے ٹینس ایلبو اب ٹینس ایلبو کیا چیز ہوتی ہے مثلا آپ کچھ ایک صبح اٹھتے ہیں اور آپ کچھ چیز اٹھاتے ہیں مضوع کپ اٹھاتے ہیں اور آپ کو محضوظ ہوتا ہے کہ آپ کپ اٹھا نہیں سکرے اور آپ کی پین جو ہے وہ پورے بازو میں ریڈیائٹ کر رہی ہے اب اس چیز کے لیے اس میں پرابلم کیا ہو جاتی ہے اس کو ہوتا کیا ہے مضوع ایک چیز ہے آپ نے کوئی کپ اٹھایا ہے یا کوئی چیز اٹھائی ہے اس کو ایسے اٹھایا ہے اس کو اٹھا کے ایسے اوپر کیا ہے لیکن آپ ایسے اٹھا نہیں سکرے اور کروشیٹ پین آپ کے پورے بازو سے لیکن کونی تک آپ کے آ رہی ہے اس چیز کے لیے تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹینس ایلبو اب ٹینس ایلبو ہوتا کیا ہے ٹینس ایلبو بیسیکل ہی آپ کے جو فور آرم کے یا بازو کے جو مسلز ہیں ان کا ایک ٹینڈن ہوتا ہے جو یہاں پہ آکے آپ کے لیٹرل سائٹ پہ آکے اٹیچ ہوتا ہے جس کو ہم یہ ایکسٹینسر مسلز کہتے ہیں اب ایکسٹینسر آپ لوگوں کو بہت ساروں کا پتہ نہیں ہوگا لیکن جو چیز آپ بومنٹ کے ساتھ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس میں تھوڑا سا پرابلم ہو جاتی ہے کہ اٹھا نہیں سکتے تو وہ ایکسٹینسر مسلز ہوتے ہیں جو آپ اس کو لیفٹ نہیں کر سکتے تو اس کو ہم ٹینس ایلبو کہتے ہیں جو آپ کے لیٹر سائٹ کے کونی پہ تھوڑا سی سویلنگ ہو جاتی ہے یا اس کو آپ ریڈنس کہہ سکتے ہیں یا ایک اس میں پرابلم ہو جاتی ہے اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ٹریٹمنٹ اس کا میڈکیشن بھی ہے اس کا سرجری بھی ہے اور فیزو تھریپی بھی ہے اب میں ریلیٹیڈ ٹو فیزو تھریپی ہی آپ سے بات کروں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے اب سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ کو شروع شروع میں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس کی پین شروع ہو گئی ہے تو آپ اس کو ریس دیں کمپریشن دیں اور آئیسنگ کریں تو یہ تین چیزیں آپ نے کرنی ہے اس کو ریس دیں آپ نے کمپریشن کوئی بینڈج ہو گیا رہا اس کے اوپر آپ نے بازو کے اوپر باندھ لینی ہے اور اس کو آئیسنگ کرنی ہے شروع کی اگر اس وقت آپ کو محسوس ہوا ہے تو اس کے بعد اگر پھر بھی پین پرسسٹ کر رہی ہے تو اس کو آپ ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتے ہیں میڈکیشنز بھی لے سکتے ہیں ایک اسٹریوائیڈز کے انجیکشن آتا ہے وہ بھی آپ لگوا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑی سی یہ چیزیں استعمال کرنا کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ جو آپ فیزیو تریپی کے طرف ہوتے ہیں کیونکہ یہ پرلانگ پرلانگ کر جاتا ہے ٹینیس سیل بھو بہت جلدی ٹھیک نہیں ہوتا اس میں آپ کے ایکسٹینسز ویک ہو جاتے ہیں آپ کی گریپ نہیں بنتی اور اس چیز کے لیے آپ تکلیف اٹھاتے ہیں مرحب کچھ آئے پیتے ہیں یا کوئی کھانا کھاتے ہیں تو بھی آپ کو ایک پین ہوتی ہے کوئی بھی آپ لفٹ نہیں کر سکتے تو اس ریلیٹڈ ٹو فیزیو تریپی آپ کو اس سے فیزیو تریپی سے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیا ایکسرسائز کر سکتے ہیں اگر آپ پرلانگ کر اس کو ہو جاتا ہے اس چیز کے لیے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بیٹھ کے اس کو اپنے بازو کو ریسٹ میں رکھنا ہے ٹیبل کیا اوپر آپ رکھ دیں ٹیبل کیا اوپر رکھ کے آپ اس کی تھوڑی سی کوئی ٹاول لے لیں یا کوئی اس طرح کا ایک باول لے لیں یا کوئی ایک رول بنا کے اس کو آپ نے اس کی گریپ کرنی ہے اس کو سکویز کرنا ہے اور اس کو کھولنا ہے اور بند کرنا ہے لائٹ ایک بال بھی لے سکتے ہیں جیسے ٹینس بال ہے یا ایک الاسٹک بال ہوتی ہے اس کو ہاتھ لے کے تو اس کی ایکسرسائز ایسے انگلیوں کو کھول سکتے ہیں اور بند کر سکتے ہیں یہ آپ کے مسلز کی ایکسرسائز ہوگی تو وہ بہتر ہوگا اس چیز کے لئے تیسری چیز آپ ایک ڈمبل لیں اب ڈمبل اتنا لائٹ ہونا چاہیے زیادہ ہیوی بھی نہیں ٹھائی کہ آپ کے اس کی چیز کے لئے وہ کر سکیں تو اس کو آپ نے ہاتھ میں لے کے تھوڑا سا ڈمبل لے کے اس چیز کے لئے لیکن بازو آپ کا ٹیبل کی اوپر ریسٹنگ پوزیشن میں ہونا چاہیے ہاتھ کی اوپر ڈمبل اور اس کو آپ نے ہلکا سا اوپر نیچے کرنا اگر آپ لگتا ہے کہ ڈمبل بہت زیادہ ہیوی ہے اور آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے تو آپ غیر اس کے بھی آپ نے اس چیز کی تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی ہے جیسے جیسے ایکسرسائز کرتے جائیں گے تھوڑی سا بہتر ہوتا جائے گے تو آپ ویٹ اس کے اوپر ڈال کے تو اس کو بڑھا سکتے ہیں اور آپ یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو الٹا رکھنا ہے اب یہ چیز تو ایک ٹیبل کے اوپر ہے اب ایسی چیز ہو کہ تھوڑی سی یہ گریو ٹیم میں چلا جائے نیچے کی طرف جا کے اس کو آپ یہ ایسا کر کے تو یہ اس کو اوپر اٹھانا ہے یہ ایکسرسائز یہ ایکسرسائز آپ نے اس کے بعد یہ ایکسرسائز آپ نے اس کے لئے کرنی ہے نیچے ہاتھ رکھیں تاکہ یہ تھوڑا سا ٹیبل کے اوپر ہو جائے اس کے بعد آپ نے بیڈ پروزیشن میں رکھنا ہے اس کو اور اس کو تھوڑا سا ایکسٹینشن فلیکشن فلیکشن ایکسٹینشن فلیکشن ایکسٹینشن اس کو ہر مومنٹ کو آپ نے تھری ٹو فور فور ٹائمز یا ٹین ٹائمز ریپیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا لفٹ موڑنا ہے ایسے موڑ کے تو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے کے جھٹکا دینا ہے جرک کرنا ہے زیادہ جرک نہیں کرنا ہلکا سا جرک کرنا ہے لیکن آپ نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے جا کے ایسے جرک کرنا ہے یہ تو بھی ہوم ایکسٹینشن اگر آپ گھار میں کر سکتے ہیں لیکن میں ایڈوائز آپ کو یہ کروں گا کہ اگر پرولانگ کر رہا ہے پرسسٹ کر رہی ہے سائنس سمٹمز آپ کے تو ڈاکٹر رفیو تریپیس سے آپ لازمی کانسلٹ کریں اور ان سے ایڈوائز لیں اپنے ایک دل کا خیار رکھئے گا خدا حافظ